ازرائیلی وزرعظم منجامی نتنیاؤں نے کہا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر ازرائیل ایران میں کہیں بھی پہنچ سکتا ہے انہوں نے نئے فوجی افتران سے خطاب میں مدید کہا کہ ازرائیل کو ایران پر حالیہ فضائی حملوں کے بعد کاروائی کی بےمثال آزادی حاصل ہے نتنیاؤں نے کہا کہ میں نے ازرائیل کی دفاعی افواج اور سگریٹ شاخوں کو جو حتمی حدف دیا ہے وہ ایران کو جہوری حتیار حاصل کرنے سے روکنا ہے سی این این نے ایک نیدی درائے کے حوالے سے ریپورٹ کیا کہ ایران حالیہ ازرائیلی حملوں کا فیصلہ کون اور تکلیفتہ جواب دینے کا ارادہ رکھتا ہے یہ جواب پانچ نومبر کو ہونے والے امریکی صدارتی انتقابات سے قلب دیا جانے کا امکان ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران پچیس اکٹوبر کو ازرائیل کی جانب سے کیے گئے حملوں کی سنگینی کو کم کرنے کی اپنی کوششوں سے پیچھے ہڑ گیا ہے یہ پہلا مقاعد اب ازرائیل نے عوامی سطح پر ایرانی اعضاف پر حملے کا اطراف کیا فاضرہ کے ازرائیلی حملے پر اپنے ردعمل میں ایرانی رہبر اعلیہ علیہ خامنائی نے تفسرہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اسے نہ تو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جانا چاہیے اور نہ ہی کم سمجھا جانا چاہیے ایران کے مذاکرات سے واقف ایک ذریعے کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ ازرائیلی حملے پر تیران کا ردعمل فیصلہ کن اور تکلیفدہ ہوگا اگر سے ذریعے نے حملے کی کوئی مخصوص تاجر سے متعلق کوئی آگئی نہیں دی ہے تاہم یہ کہا گیا ہے کہ ایران کا یہ جوابی حملہ ایرانی سپریم لیڈر آیات اللہ خامنائی نے ایک مرتبہ پھر حکام کو ازرائیل پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا ایرانی کے اقبار نے دعویٰ کیا کہ ازرائیل انٹیلیجنس حکام نے ایران کی جانب سے ازرائیل پر ایک اور حملے کی تیاریوں کا پتہ لگایا ہے ایرانی کے اقبار کے مطابق آیات اللہ خامنائی کے مشیر نے کہا ہے کہ ازرائیل کو ایران پر حملوں کا احساس سخت جواب دیا جائے گا کہ اسے بچتانا پڑے گا دوسری جانب ازرائیلی وزیراعظم نتینی آہو نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران پر حالی حملوں کے بعد ایران میں کسی بھی حضب کو نشانہ بنانا ممکن ہے دسل کشی کرنے والی ازرائیلی فوج نے ایک بار پھر لیبنان کے جنوب کو نشانہ بنایا اسلامی ہیلتھ انسٹیٹوٹ کے ابتدائی ٹپی امدادی عملے کے چار کارکون اس حملے میں اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹے اخوان ابتدائی کی تعلیمی سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی فائلس میں شامل لیبنانی شہر بائل بیک بھی شدید حملوں کی صدمے ہیں قیتے میں پانچ فیضائی حملوں میں سات افراد ہلاک اور چودہ زخمی ہوئے لیبنان میں آٹھ اکٹوبر دوزار تیویس سے اسرائیلی حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر دوہزار آٹھ سو سینسٹھ ہو گئی ہے بتایا گیا کہ ہلاک شدگان میں سے ایک سو اٹھیتر ہیلتھ ورکرز تھے اسرائیل نے لیبنان کے در حکمت بیروت کے جنوبی علاقوں کو دوبارہ نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے ان حملوں سے اسرائیلی فوج لیبنانی شہریوں کو نقل مکانی کرنے پر مجبور کر رہی ہے دوسری عانیب اسرائیلی فوج نے جنوبی لیبنان میں نباتیا کے لیے انقلہ کا انتباہ چاری کیا لیبنان کے وزرعظم نجیب میکاتی نے اسرائیل کے انقلہ کے انتباہ پر رد عمل کا اظہار کیا میکاتی نے اسرائیلی فوج کی جانب سے لیبنانی شہریوں سے اپنے شہر کو مکمل طور پر کالی کرنے کی ہدایت کو جنگ جنب قرار دیا ہے اسرائیل کے شمال میں کیے گئے راکٹ حملے میں دو افراد ہلاک ہو گئے اسرائیلی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق اسرائیل کے شمالی علاقوں جلیلہ اور ہائفا میں گرائے گئے راکٹوں کی وجہ سے سائرن بجنا شروع ہو گئے علاقے میں تقریباً 25 راکٹ گرائے گئے راکٹوں میں سے کچھ کو دیفائی سسٹموں کی مدد سے فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا دوسری طرف اسرائیل کی ہنگامی امداد سرویس ریڈ ڈاؤو دی اسٹار نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ راکٹ حملوں کے نتیجے میں ملک کے شمال میں دو افراد ہلاک ہو گئے واضح کہ اسرائیل کے شمال میں لبنان کے ساتھ سردی ادلاقے میتولا کے رہائشی علاقے پر صبح کے وقت راکٹ حملے کیا گیا جن کے نتیجے میں پانچ افراد ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا اسرائیلی میڈیا کے مطابق میتولا میں ہلاک ہونے والوں میں چار افراد غیر ملکی اصل ذریعی مزدور تھے اخواہ مددہ کے فوڈ ایجنسیوں کی ایک نئی ریپورٹ کے مطابق فلسطینی سرزمین سوڈان اور جنوبی سوڈان کے ساتھ ساتھ مالی اور ہیٹی کو آنے والی مہینوں میں محلک بھوک کی سطحے کو دیکھنے کے لیے سب سے اوپر پانچ مقامات کے طور پر شناخت کیا گیا ہے فوڈ اینڈ اگریکلچر آرگنیزیشن اور ورلڈ فوڈ پرگرام نے آج ایک مشتری کا ریپورٹ میں کہا ہے کہ باویس ممالک اور خطوں میں شدید غیضائی ادم تحفظ شدت بڑھنے والا ہے روم میں مقیم اخواہ مددہ کی ایجنسیوں نے خبردار کیا ہے کہ تنازات کا پھیلاؤ خاص طور پر مشکل سطح میں موسمیاتی اور اقتصادی دباؤ کے ساتھ مل کر لاکھوں لوگوں کو دہانے پر دھکل رہا ہے ریپورٹ میں غازہ میں اسرائیل کی جنگ کے علاقہ ہی نتیجے پر روشنی ڈالی گئے لبنان بھی تنازات میں گھرا ہوا ہے اور خبردار کیا گیا ہے کہ رانی نہ موسمی طرز آب و ہوا کو اگلے سال مہاش تک متاثر کر سکتا ہے جس سے پہلے سے ہی کمزور علاقوں میں خوراک کے نظام کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے پوری طور پر انسانی ہمدردی کی کوششوں اور ٹھوز بین الخامی کاروائی کے بغیر رسائی کی شدید رکاوٹوں کو دور کرنے اور تنازات اور عدم تحفظ کو کم کرنے کی وقالت کے بغیر ان جگہوں پر مزید فاخہ کشی اور جانوں کے ضائع ہونے کا امکان ہے فلسطین اور کولمبیا کے درمیان ماحولیاتی تاؤن کو مضبوط بنانے اور فلسطین میں جاری جنگ کے پیدا کردہ ماحولیاتی اثرات سے نمٹنے کے لیے ایک یادداش مفاہمت تیپ آئی گئی ہے فلسطین کے وزرقارضہ ریاض مالکی نے کولمبیا کے شہر کالی میں منقضہ اقوائی امتدہ کی کانفرنس برائے حیاتیاتی تنوک کاپ سولہ میں شرکت کی المالکی نے کانفرنس کے دوران کولمبیا کی وزیر ماحولیات سوزانہ محمد سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان ماحولیاتی تاؤن کو مضبوط بنانے اور فلسطین میں ماحولیاتی تباہی سے نمٹنے کے لیے ایک یادداش مفاہمت پر دستقیق کیے فلسطین کے لیے اس ماحولیاتی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے المالکی نے کہا ہے کہ کولمبیا کے ساتھ تیق کیا گیا یہ ماحولیاتی یہ ماحولیاتی تحفظ کے لیے جاری جدوجہد میں بہت معاون ثابت ہو گیا کولمبیا کا تجربہ اور مہارتی ہمارے لیے خاص طور پر سماجی وہ ماحولیاتی شعبوں میں درپیش انتیانوں سے نمٹنے کے حوالے سے نہایت اہمیت کا حامل ہے کولمبیا کے وزیر ماحولیات محمد نے بھی معاہدے کے فوائد کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا ہے کہ صرف ٹیکنیکی مہارت کا تبادلہ ہی نہیں بلکہ فلسطین میں جنگ کے ماحول اور انسانی خوف پر اثرات بھی اس یادداش مفاہمت کے اہداف میں شامل ہیں اس تاغون کی روح سے کولمبیا قومی ماحولیاتی نظام فلسطین کے محکومہ ماحولیات کو صلاحیت کی منتقلی کرے گا نیز ماہرین ماحولیات کو فیلڈ میں موستر شکل میں کام کرنے اور صحت من ماحول کی خلاف فرضیوں کی زیادہ جامع دستاویس سازی کرنے کا حق دیا گیا جاپان کے ولی ہے شہزادہ فومی ہیٹو اور ولی ہے شہزادی کی کو ڈیسمبر دوزہ چوبیس میں ترکیہ کا دورہ کرے گی ترکیہ اور جاپان بہامی تعلقات کی سوویں سالگیرہ کے موقع پر دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنا رہے ہیں اس مقصد کے تحت ولی ہے شہزادہ فومی ہیٹو اور ولی ہے شہزادی کیوکو تین تا آٹھ ڈیسمبر کو ترکیہ تشریف لے جائیں گے چار ڈیسمبر کو دالکمہ دنخرہ میں صدر درکی رجیب تبردگان اور ولی ہے جوڑے کے ساتھ ملاقات کریں گے بعد ازاں شہزادہ اور شہزادی یادگاری تقریب میں شرکت کے لیے اسطنبول تشریف لے جائیں گے اسطنبول میں شاہی مہمان اٹھارہ سو نوود میں جاپان میں ڈوبے عثمانی بحریہ کے فریگٹ ارتغل سے متعلق اشیاء و تصاویر کے جائب گھر کی سیر کریں گے ترکیہ میں اپنی مصروفیات مکمل کرنے کے بعد شہزادی فومی ہیٹو اور شہزادی کیوکو آٹھ ڈیسمبر کو وطن واپس لوٹ جائیں گے حضر کے عثمانی بحری بیڑے کے جہاز ارتغل کا غرقہ بھونا ترک جاپان تعلقات کا نقطہ آغاز قبول کیا جاتا ہے ارتغل بحری جہاز پر عالم اسلام سے جاپان جانے والا پہلا منظم سفارتی وفت اور کل چھس سو نو افراد پر مشتمل عملہ سوار تھا جہاز جولائی اٹھارہ سو نوود کو اسطنبول سے آزی میں سفر ہوا اور گیارہ ماہ کے بعد یوکو ہاما پہنچا جاپان کے بادشاہ میجی نے عثمانی وفت کے سربراہ عثمان پاشا کو شرف ملاقات بخشا اور عثمان پاشا نے سلطان عبدالحمید دووم کا ارسال کردہ خط اور تمغا شاہ میجی کو پیش کیا دور جاپان کے دوران عثمانی وفت نے متدد ملاقاتیں کی اور پندرہ سپٹمبر اٹھارہ سو نوود کو جاپان سے وطن واپسی کے لئے روانہ ہو گئے سولہ سپٹمبر کی شام ارتغل بحری جہاز صوبہ واقعیامہ کے سہالی علاقے کوشیمتو کے جوار کی چٹانوں سے ٹکرانے کے بعد ڈوب گیا سلطان کی رجیب تبرلغان نے اسطنبول میں عراق کے وزرعظم حمد شیعہ سودانی کے ساتھ ملاقات کی دو طرفہ ملاقات وحدت الدین ریسیڈنسی میں تیپ آئے اور مذاکرات میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی موضوعات پر باتٹیت کی جاری ہے توقعہ کے سربراہن دونوں مالک کے بہامی تعلقات اور اسرائیلی جاریت پر بھی باتٹیت کی جائے گی علاوہ آزین صدر ترکی رجیب تبرلغان کے دور عراق کے دوران تیپ آئے اور خلیج بسرہ ترقیاتی روڈ منصوبے کے براستہ ترکیہ یوروپ جانے والے حصے کی تازہ صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا متحدہ عرب امارت نے آئندہ سال حج دو در پچیس کی ادائیگی کے لیے ستر سال اور اس سے دائد عمر کے تمام افراد کی درخواستیں منظور کر لی ہے عمارت کی سرکاری خبرسائیں ان سی وام کے مطابق یو اے ای کی جنرل ایتھاریٹی آف اسلامی کافیرز انڈومنٹس اینڈ زکاة نے آئندہ سال فریض حج کی ادائیگی کے لیے ستر سال اور اس سے دائد عمر کے تمام افراد کی حج درخواستیں قبول کر لی درخواستیں منظور کردہ میار اور شرائط کے مطابق قبول کی گئی ایتھاریٹی کے مطابق سعودی عرب میں حکام کی جانب سے متحدہ عرب عمارت کا مختص کردہ حج کوٹا 6228 آزمین کا ہے جو حج امور کے لیے منظم ریفرنس سسٹم کے مطابق شہریوں میں تقسیم کیا گیا ان میں 3051 اجازت نام بزرگ آزمین کے منظور کیے گئے جو کل کوٹے کا 40 فیصد ہے اس میں 70 سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد کو شامل کیا گیا ہے سعودی جنرل ایتھاریٹی آف سیویل ایوییشن کا کہنا ہے کہ مملکت اور جرمنی کے درمیان فیضائی رابطے کے لیے ایک نئی ایرلائن یورو ونگز کے آپریشن کا آغاز نومبر 24 سے کیا ڈر آئے علیوم آن لائن اور سبق ویب سائٹ کے مطابق جرمن شہر کولون سے جدہ کے لیے پروازوں کا آغاز 5 نومبر سے ہوگا جی ای سی اے کا کہنا ہے کہ پانچ نومبر سے شروع ہونے والی یورو ونگز کی پروازیں کولون سے جدہ کے لیے ہوں گی اور یہ ہفتے میں تین پروازیں ہوں گی جنرل ایتھاریٹی آف سیویل ایویشن کا کہنا ہے کہ برلن سے جدہ کے لیے پروازیں 6 نومبر سے شروع ہوں گی اور یہ بھی ہفتے میں تین پروازیں ہوں گی یورو ونگز لو بجٹ ائر لائن ہے اور اس کی بنیاد 1996 میں رکھی گئی تھی یہ لفتینسا گروپ سے واپستہ ہے اس کا صدر دفتر ڈیسیل ڈوروف میں ہے یہ ایل لائن ریائیتی قیمتوں پر مقامی اور بین مقامی پروازیں پیش کرتی ہے سعودی عرب کے وزر خاردہ شہزادہ فیسل بن فرہان نے کہا ہے کہ مملکت واشنگٹن کے ساتھ جن دو طرف معاہدوں پر باتیت کر رہی ہے ان کا اسرائیل کے ساتھ سعودی تعلقات کو معامل پر لانے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان میں پیش رفت ہو رہی ہے عرب نیوز کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ تجارت اور محسنی زہانت سے مطالق ممکنہ سعودی امریکی معاہدہ کسی تیسرے فریق سے منسلخ نہیں ہے اور غالباً بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں کچھ زیادہ اہم دفاعی تاؤن کے معاہدے بہت زیادہ پیچیدہ ہیں ہم یقینی طور پر جو بیڈن انتظامے کی مدت ختم ہونے سے پہلے ان کو حتمی شکل دینے کے موقع کا خیر مقدم کریں گے لیکن یہ عوامل ہمارے کنٹرول سے باہر ہے ان کا کہنا تھا کہ دوسرے کام اتنے جڑے ہوئے نہیں ہیں اور ان میں سے کچھ تیزی سے ترقیق کر رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بڑھیں گے سعودی عربی جانب سے فلسطینی ریاست کے خیام کے بغیر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے امکان کو مستریض کرتے ہوئے شہدادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ اسرائیل کی قبولیت سے خطعی نظری عواحد خابل عمل حل ہے ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹیو سمیٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فلسطینی ریاست کے خیام کی جڑے بین الخوامی قانون اور اخوامتدہ کی خرارداتوں میں ہیں حقیقت میں فلسطینی ریاست کے خیام کا اسرائیل کے خبول کرنے یا نہ کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بین الخوامی قانون کے اصولوں سے منسلک ہے اخوامتدہ کی خرارداتیں جو اسرائیل کی ریاست کے خیام کا باز بنی ان میں بھی واضح طور پر ایک فلسطینی ریاست کا تصور کیا گیا تھا لہٰذا ہمیں ایسا کرنے کی زودہ تھے شہدادہ فیصل نے زور دے کر کہا کہ جب تک فلسطینی ریاست کے حوالے سے کوئی خراردات نہیں آتی سعودی اسرائیلی تعلقات کو معامل پر لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پاکستان کے لاہور ہائی کورٹ نے صوبہ پنجاب کے سرکاری ملازمین کے تقرون و تبادلوں پر پابندی کا نوٹیفکیشن کال آدم کر دیا آج جمعہ کو لاہور ہائی کورٹ میں سمات کے دوران جسٹیس آسیم حفیظ نے وزیراعلا مریم نواز کا سرکاری ملازمین کے تبادلوں پر پابندی کا فیصلہ غیر خانونی خرار دے دیا یکوم مارچ کے نوٹیفکیشن میں پنجاب حکومت نے سرکاری ملازمین کے تبادلوں پر مکمل طور پر پابندی آیت کر دی تھی جسٹیس آسیم حفیظ نے آٹھ صفات پر مشتمل تحریری فیصلے کو عدالتی نظیر بھی خرار دیا عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین بیوروکریسی پولیس کو محکوم اور تقتہ مشک بنا کر وزیراعلا کو اختیارات کی عظمت دی گئی ہے فیصلے کے مطابق ایگزیگوڈی آتھاریٹی کا حص سے متجاویز کرنا واضح طور پر اختیارات سے تجاویز کرنے کے مترادی اور چیک اینڈ بلینز کے انتظامی توازن کو خراب کرنا ہے ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں مزید کہا ہے دورانے سمات جب حکومتی وکیل نے یہ دلیل دی کہ اس کیس میں کئی آئینی نقطے ہیں جن کی تشریف ضروری ہے لہٰذا اس کیس کی سمات 26 میں ترمیم کے بعد بننے والا آئینی بینچ کرے اس دلیل سے متعلق عدالت نے فیصلے میں لکھا گیا جو تشریف کر کے اس کیس کو آئینی بینچ کا کیس بنانے کی کوشش کی گئی ہے وہ درست نہیں یہ کیس اسی عدالت کے دائر اختیار کا ہے پاہستان کے سوبہ بلوچستان میں ایران سے تیل اور ڈیزل کی سمگلنگ روکنے کے لیے حکومتی پابندیوں اور کریک ڈاؤن کے اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور دو ہفتوں کے دوران ایرانی تیل کی خیمتوں میں چالیس سے پچاس روپے فی لیٹر تک اضافہ ہوا ہے سردی علاقوں میں ایرانی پیٹرول دو سو سے دو سو دس روپے فی لیٹر جبکہ کوئٹا میں دو سو چالیس روپے فی لیٹر میں فرخت ہو رہا ہے ایرانی تیل کے کاروبار سے منسلک افراد کا کہنا ہے کہ خیمتوں میں یہ اضافہ سردی علاقوں میں سیگریٹی فورسس کی جانب سے ایرانی تیل کے خلاف کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ہوا ہے ایک سرکاری اندازے کے مطابق کریک ڈاؤن سے خبل ایرانی تیل کی سمگلنگ نووت لاکھ لیٹر روزانہ تھی جس میں نمائیہ کمی آئی ہے سرکاری ذرائع کے مطابق حکومتی کریک ڈاؤن کے بعد ایران سے تیل کی سمگلنگ نصف سے بھی کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ایرانی تیل کی خیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کوئٹاک کے علاقے ہزار گندی میں ایرانی تیل کا کاروبار کرنے والے نظیر احمد بارکزہی نے بتایا کہ صرف دو سے تین ہفتے قبل ایرانی پیٹرول ایک سو پچین نو سے دو سو روپے فی لیٹر میں فروخت ہو رہا تھا اب اسی کی خیمت دو سو تیس سے دو سو چالیس روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پہلے لوگ ایرانی تیل سستہ ہونے کی وجہ سے خریدتے تھے اور یہ لوگوں کو عام پیٹرول سے سو روپے تک سستہ مل جاتا تھا کریک ڈاؤن سے پہلے بھی ایرانی پیٹرول پاکستانی پمس کے مقابلے میں چالیس سے پچاس روپے سستہ تھا لیکن اب خیمتیں تقریباً برابر ہو گئی ہے